ناظرین السلام علیکم آئیے دن بھر کی دسوری خبروں پر نظر ڈالتے ہیں راہل گاندی کی بھارت جولو یاترہ سا ستمبر کو کنیا کماری سے شروع ہی ہے جو مختلف ریاستوں سے ہوتی ہوئی آج مدھی پردیش پہنچی ہے وہ کل ایک سو پتاس دن کی یاترہ کے بعد کشمیر تک جائیں گے اس دوران پہتیس سو ستر کلومیٹر کا فاصلہ تکیا جائے گا کانگریس پارٹی کے سابق صدر راہل گاندی کا کہنا ہے کہ ملک میں نقرت پشدک اور خوف فیلائے جا رہا ہے اور بھارت جولو یاترہ اسی کے خلاف ہے راہل گاندی بھارت جولو یاترہ کے ساتھ مہاراتر سے مدھی پردیش کے برحان پرزیلا کے بودریلی میں داخل ہوئے اس دوران لیاستی کانگریس صدر کمالنات اور دیگر لیڈروں نے راہل گاندی کا استقبال کیا قومی پرچن کی منتقیلی کی تقریب بھی منعقیت کی گئی پتر پردیش کے شہر ستاپور میں قتل کا ایسا معاملہ سامنے آیا ہے جو دہلی میں ہونے والے شردہ واکر کے قتل سے ملتا جلتا ہے اس معاملے میں ایک شخص نے مبینہ طور پر اپنی بیوی کا گلہ گھوٹ کر اس کی لاش کو دوست کی مدد سے مختلف مقامات پر پھیکنے سے پہلے ٹکلے ٹکلے کر دیئے تھے پتر پردیش پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے جس کی شناخ پنکج موریا کے طور پر ہوئی ہے شردہ واکر قتل کیس میں ملزم کے بارے میں آئے روز نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں اس میں ایک نئی بات سامنے آئی ہے جس کے مطابق ملزم نے شردہ کو بہت مارا تھا اس کے بعد شردہ نے پالگرسیلا کے تلنج پولیس اسٹیشن میں تحریری شکایت دی کہ اس کی دان تو خطرہ ہے بھارت جنتہ پارٹی نے دہلی کے تہار جیل میں قید جیل کے وزیر ستیندری جین پر قسمت دری کے ایک ملزم سے مساج کروانے کا الزام لگاتے ہوئے آج کہا کہ اگر عام آدمی پارٹی کے لیڈر اور دہلی کے وزیر اعلی اروند کے لیوال میں اساسیت کا ایک درہ بھی رہ گیا ہے تو انہیں پوری طور پر جین کو اپنی کابینہ سے برطرف کر کے عوام سے معافی مانگنی چاہیے بہار کے مظفر پور میں پولیس نے تین سالہ معصوم کو قتل کر کے لاش کو دفنانے کے معاملے میں حیران کنک انکشاف کیا ہے ملزمہ نے دوران تفتیش بتایا کہ اس کا اپنا کوئی بچہ نہیں تھا اس لیے حسد میں اس نے اپنے کزن یعنی رشتدار کے بیٹے کو قتل کر کے بیڈروب میں دفن کر دیا انڈین کونسل آف ایگری کلچرر ویسر سے کے زیر احتمام آسٹیلیا یونیورسیٹی نے بھارت کے ساتھ ریاستی سطح کے ذرعی یونیورسیٹیوں کے ساتھ معاہدوں پر دستخط کیے اس معاہدے کے تحت طلبہ کو ڈبل ڈیری دینے کا بھی انتظام ہے پاکستان کے سابق وزیر آزم عمران خان نے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کو بہتر کرنے کی ضرورت کی وقالت کی انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ جب تک بھارتی دنٹا پارٹی اختدار میں ہے اچھے تعلقات ممکن نہیں ہیں پاکستان کے وزیر آزم دفتر نے آرمی چیف اور چیئرمین جوان چیفز آف اسٹافز کمیٹی کی تقروری کے حوالے سے وزارات جتا کی جانت سے نئے ناموں کی فیرست محصول ہونے کی تضریف کر دی ہے اور اب وزیر آزم شہباد شریف ان اہم تقروریوں کے بارے میں فیصلہ کریں گے ترکی کے صدر ردب طیب اردغان نے کہا ہے کہ ان کا ملک کم ترقی یافتہ یا غریب ممالک میں غزائی ادناس مختی میں تقسیم کرے گا اس کے لیے روسی گندم سے آٹا برانے کا منصوبہ بھی بنایا گیا ہے خبر رساں ایجنسی کے مطابق ترک صدر نے اپنے روسی ہم منصب فیراد میر پتن کے ساتھ عالمی خوراق کے بہران سے نمٹنے کی کوشش میں اس طرح کے ایک منصوبے پر اتفاق کیا ہے ناظرین آج کے خبرنامہ میں اتنا ہی شکریہ